بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے کافی حد تک ہم نے وہ کلیر کر دیا تھا آج یہ ہماری تیسرا سیشن ہے تو پہلے اس سے پہلے دو سیشن ہو چکے ہیں تو اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو پہلے وہ سیشن آپ دیکھ لیں اس میں ہم نے چیزیں کافی تفصیل سے کرائی ہیں کہ کس طرح ہم جو ایک سوفیر ہے سوشل جمپ منیجر اس پر کام کر رہے ہیں تو آپ کس طرح ریپوزیٹری میری فورک کرتے ہیں اس سے پہلے بلکہ آپ فارم فیل کرتے ہیں ہم آپ کو لاؤ کرتے ہیں پھر آپ ہماری ریپوزیٹری کو فورک کرتے ہیں اور پھر اپنے لوکل کمپیوٹر پر کس طرح سارا سیٹ اپ کرتے ہیں پھر کچھ ورکنگ کرتے ہیں اور آپ ہمیں کچھ چینجز کر کے پل ریکویسٹ بیجتے ہیں پل ریکویسٹ میری ریپوزیٹری میں ایڈ ہوتی ہیں یا پھر سیکنڈ کیس یہ ہے کہ میں نے کچھ کام کیا ہے وہ آپ کی ریپوزیٹری تک کیسے پہنچے گا تو یہ چیزیں بھی ہم ساری پچھلی ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں تو آج ہم نے مزید کام کرنا تھا کہ اگر آپ ڈیویلپمنٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک مین برانچ ہوتی ہے یا ماسٹر برانچ ہوتی ہے تو کس طرح جب آپ نے کچھ ایسا کام کرنا ہے جو روٹین سے ہٹ کے یا اگر تو سمپل سا کام ہے پھر تو آپ بے شک جو ماسٹر یا مین ریپوزیٹری ہے اسی کے اسی برانچ کے اندر ہی مین جو برانچ ہے آپ کی اسی کے اندر آپ کام کرنے لیکن اگر کام آپ کا کچھ ایسا ہے کہ وہ مختلف ہو سکتا ہے یا آپ کو ڈر ہے کہ آپ جس دریکشن میں کام کر رہے ہیں آپ کو میں بھی اس کو ختم کرنا پڑ جائے یا اس کے علاوہ اور بھی ریزنز ہیں آپ اپنی جو مین برانچ ہے اس کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس طرح کرتے ہیں ایک نئی برانچ بناتے ہیں اس کے اندر چینجز کرتے ہیں اور اگر وہ چینجز آپ کو ویلڈ پھر لگتی ہیں تو آپ اس کو مین برانچ کے اندر مرچ کر دیتے ہیں پہلے تو کمٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو مین میں مرچ کر دیتے ہیں تو یہ ایک ورک فلو ہوتا ہے اس کو بلکہ آپ کہتے ہیں پیچرڈ برانچ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو نیا فیچر اپنے سافٹر میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں جو کہ میں بھی یوسفل ہو اور میں بھی نہ ہو تو آپ اس طرح ملٹیپل پیچرڈ برانچز بناتے رہتے ہیں اور جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ریزنیبل حد تک کام کر لیا ہے ٹیسٹنگ بھی کر لیا ہے اس کی یا می بھی وہی برانچ آپ کی آن لائن بھی موجود ہے باقی لوگ بھی اس کو ٹیسٹ کر چکے ہیں یوز کر چکے ہیں پھر آپ اس کو مین کے اندر مرچ کرتے ہیں تو بہرحال میں یہاں پر اپنے آن لائن ریپوزٹری پہلے کھلتا ہوں جٹ اپ کے اوپر ہماری روشن ٹیکنالوجیز کے نام سے کمپنی کی ایک ہمارے پروفائل بنائی ہوئی ہے اور اس میں یہ سوشل جنپ منیجر کے نام سے ریپوزٹری ہے اور یہاں پر بلکہ میں آپ کو فارم دکھا دیتا ہوں جو کہ میں فیس بک پہ بھی اس کو مینچن کیا ہوا ہے اب ہمارا ایک تو یہ گروپ ہے گروپس ہیں بلکہ ہمارے ویٹس ایپ کے اوپر بھی فری وائیڈ ڈیویلیپنٹ کا گروپ ہے سگنال کے اوپر بھی ہے اور فیس بک کے اوپر بھی ہے تو آپ یہ سارے جو گروپس ہیں ان کو لازمی ہمارے جوائن کریں اس میں کیونکہ پھر ہم اپ ڈیٹس جوانا پروجیکٹ ریلیٹڈ اپ ڈیٹس وہیں پر ہم شیئر کرتے ہیں تو یہاں پر بلکہ یہ سامنے لنک آ بھی رہا تھا میں اسے کوئی کلک کر دیتا تو زیادہ بہتر تھا یہ ہمارا ایک پیج ہے اسی کے نام سے اسی کے نام سے گروپ بھی ہے اور پیج بھی ہے فری وائیڈ ڈیویلیپنٹ کے نام سے تو ابھی تو ہم یہاں پر کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا جو کچھ کام ہے وہ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ہمارا ورک فلو دیکھیں سمجھیں اور پھر آپ بھی اسی طرح کی پھر ڈیویلیپنٹ ہمارے ساتھ کریں لیکن اگر آپ کو ایشوز آتے ہیں تو اسی لیے جو گروپس ہیں مختلف جگہوں پر ہم نے بنائے ہوئے ہیں یہاں پر آپ سوال پوچھیں تو پھر آپ کو ذریعی بات ہے ہم پوری کوشش کریں گے کہ گائیڈ کریں اور یہ ہم نے بلکل ریسنٹ پوسٹ جو ایڈ کی ہے بلکہ یہاں پر اسی کے یہ ویو بھی نظر آ رہا ہے جو ہمارا لائف سیشن چل رہا ہے تو میں آپ کو اس لیے جو اس میں دکھانا چاہ رہا تھا وہ یہ فارم تھا یہ فارم آپ سب سے پہلے فل کریں گے ہمارے پاس آپ کی ڈیٹیلز آ جائیں گی کچھ نہ کچھ جو ہمیں ضروری چاہیے اب پھر ہم آپ کو آلاؤ کریں گے اور تب آپ کو یہاں پہ اس ریپوسٹری میں ایکسیس آپ کو مل جائے گی تو اس کو میں اپنے پاس لوکلی بھی میں نے کیا ہو ہے میں اس کو وی ایس کوڈ کو سٹارٹ کرتا ہوں ساک میں ٹرمینل کو سٹارٹ کرتا ہوں میں سکرین پہ پروپر ورکسپیسز بنائی ہی ہے تو میں کیونکہ اس کے بہت زیادہ ریگولر یوز کرتا ہوں تو اس کے بغیر مجھے خام کرنا مشکل لگتا ہے تو جو چیز جس ورکسپیس میں ہونی چاہیے میں اس کو وہیں پہ رکھنے کا عادی ہوں تو اس کے بغیر مجھے خام کرنا مشکل لگتا ہے بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ایک لحاظ سے وہ بہت کچھ چیزیں مائنڈ میں ہوتی ہیں یہ چیز کهدر ہے کس جگہ پہ ہم نے رکھی ہے تو یہاں پر ہم نے local سیم سرور کو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ چیزیں ہم نے ساری شروع والی ویڈیوز میں دیکھی ہوئے ہیں اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں کرنی آتی تو بے شک اس session کے بعد تو پھر آپ وہ پرانی ویڈیوز کو دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں وی ایس کوڈ میں ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بلکل بتایا ہے سارا setup کس طرح کرنا ہے تو bottom پہ آپ دیکھیں یہاں پر bottom left side پہ main لکھا ہوا رہا ہے اس کی اوپر میں اگر کلک کروں تو یہاں پر یہ مجھے بتا رہا ہے اگر یہاں پہ branches اور ہوتی تو ان کو بھی بتا دیتا ورنہ ابھی صرف main ہی branch ہے اور یہی branch آپ کے online بھی موجود ہے ہماری github کی repository میں تو ابھی ہم testing کے لیے ایک branch بناتے ہیں اور اس میں کچھ changes کرتے ہیں اور پھر ان changes کو merge کرتے ہیں main branch میں تو اس کا اس طرح branches بنا کے کام کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ let's say آپ نے ہماری branch جو ہے اس کو ہماری repository کو fork کیا ہے اور locally اس طرح سارا setup کر دی ہے اور کچھ آپ development کچھ اس میں experimental کچھ work کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک test کے نام سے branch بنائی ہے جو بھی آپ کا کام آپ کر رہے ہیں featured work آپ کہہ لے ہیں جو بھی feature up add کرنا چاہ رہے ہیں آپ وہ branch بنا کے اس میں کام شروع کر دیتے ہیں یعنی آپ کی جو main branch ہے وہ clean ہے اسی دوران کام کچھ لمبا تھا یا آپ کے زیادہ time لگ رہا تھا اسی دوران کچھ changes میں نے اور کی ہیں جو کہ ہمارے project کے لیے بہت اچھی ہیں تو آپ کی کیونکہ main branch بلکل clean ہے clean سے مراجع ہے کہ وہ آپ کی جہاں سے آپ نے fork کیا ہے اس project کے ساتھ almost وہ ہی ہے اس میں changes کوئی خاص نہیں ہیں تو آپ synchronize کریں گے changes online اپنی repository جو آپ نے fork کی ہوئی ہے اس کی اوپر تو آپ کا اور جہاں سے آپ نے fork کیا یعنی کہ میرا project یہ آپ پر synchronize ہو جائیں گے changes جو میں نے کیا وہ آپ کے پاس آ جائیں گے جو آپ کی online repository ہے اور پھر وہاں پر جب آپ پھر آپ اپنی جو local آپ کی repository ہے یہاں پر آپ اس کو جب pull کریں گے تو latest changes جو ہیں جو کہ میں نے کام کیا تھا وہ آپ کی ادھر main branch میں آ جائیں گے وہ جو بھی options میں نے بیچ میں add کی ہیں تو اس طرح آپ multiple branches بنانے کی وجہ سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ آپ جس branch کی اوپر کام کر رہے تھے وہ تو کام چل رہا تھا لیکن آپ میں نے جو changes کچھ کی ہیں اس کو آپ دیکھنا چاہ رہے تھے تو آپ واپس main branch میں switch کریں گے اور وہ changes latest changes آپ کو مل جائیں گی تو بعد میں آپ جب اپنی branch میں کام complete کرتے ہیں تو اس کو پھر آپ merge کر دیں گے main کے اندر تو چلے ہم ایک branch بناتے ہیں create new branch کے اوپر ہم نے click کیا اور اس کو ابھی ہم نامی اس کا test branch رکھ دیتے ہیں بعد میں ہم اس کو delete بھی کر دیں گے test dash branch تو آپ کوش کریں branch کا نام ایسے ہی رکھیں کہ کچھ reasonable جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے relevant ہی branch کا نام ہے تو ابھی آپ notice کریں میں اس کو تھوڑا سا zoom بھی کر دیتا ہوں آپ notice کریں کہ یہاں پر پہلے main لکھا وہ آ رہا تھا اور ابھی یہاں پر test branch لکھا وہ آ رہا ہے اور اگر میں اس کی اوپر click کرتا ہوں تو یہ وہی کام کرے گا جس طرح بھی تھوڑی تر پہلے اس نے کیا تھا کہ یہاں پر اس نے list کر دی ہیں branches ابھی یہ دیکھیں کر رہا ہے list کر دی ہے test branch اور main branch تو اس طرح ہم branch مناتے ہیں ابھی ہم test branch کے اندر ہیں اچھا ایک چیز اور جو اہم چیز ہے کہ جب آپ کسی branch کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ switching تب ہی کریں جب آپ کام اپنا کر کے commit changes کر کے پھر آپ دوسری branch میں جائیں کیونکہ اگر مثلا میں کچھ چیزیں ٹھلے testing کے لیے میں کچھ ابھی اس میں edit کرتا ہوں کچھ مثال کے طور پہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے کچھ testing کے لیے کچھ یہ یہاں پر dart ڈالا تھا last time ہماری کچھ ویڈیوز تھی بعد میں میں نے کہا اس کو ہم ختم بھی کر دیں گے ابھی بلکہ بھی یہ main branch ہی ہو پر یہ اس کو واپس میں میں لے کے آپاں اچھا test branch وہ شاید میں نے شاید میں نے شاید میں نے شاید میں نے شاید میں غلط جگہ پر کدھر بنا دیا ہے یہ چیز مجھے در آپ دیکھنے دیں کیونکہ میں نے کیونکہ یہاں پر چند میرے پاس اور بھی projects ہیں تو شاید میں نے غلطی سے کسی اور project میں اس کو ایڈ کر دیا ہے ایک مٹا بس hold کریں مجھے notice کرنے لیں کچھ غلطی تو نہیں کی میں نے ایک ہمارا پاس یہ project ہے ہاں وہ شاید غلطی سے میں نے کسی اور جگہ بنا دیا چلے میں وہاں سے پھر remove کر دوں گا میں دوبارہ سے یہاں پر branch بناتا ہوں choose آپ کا وہی ہونا چاہیے project جس میں آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہاں پر میں test branch کے نام سے branch کا نام لکھا ہے اور یہاں پر test branch bottom پر لکھی بھی آگئی ہے تو جب میں اس کو click کرتا ہوں تو اس کے علاوہ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ یہاں پر میں کچھ اور بھی کام کر رہا تھا ایک branch ہے جو وارٹس کے نام سے بھی بنی ہوئی تھی تو پہلے یہ نظر نہیں آئی تھی تو اس کا مطلب ہے پہلے میں نے غلط جگہ بھی کدھر branch بنا دیا تو چلے بعد میں میں اس کو delete کر دوں گا notice کر لوں گا کہ میں نے یہ web programming project میں وہ add کر دیا branch یا جہاں پر اس project میں کر دیا ہے تو چلے میں ایک کوئی چھوٹی سی change کرتا ہوں جس جیسے کہ میں discuss کر رہا تھا کہ ہم نے یہ dart پہلے testing کیلئے ہم نے یہ ڈالا تھا تو اس dart کو میں close کرتا ہوں میں ختم کرتا ہوں اور اگر میں ابھی branch switch کروں تو یہ changes کیونکہ میں نے ابھی mark نہیں کی ہیں commit نہیں کی ہیں تو یہ changes اسی حالت میں یہ دوسری جگہ بھی چلی جائیں گی جیسے کہ میں یہاں پر اس کو change کیا ہے نا اب یہ branch change ہوگی اور یہ changes بھی وہاں پہ چلے گی ہیں تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے اس طرح آپ switching کریں گے نا تو آپ کچھ سمجھ نہیں آئے گی آپ ہو کیا رہے تو جب بھی آپ کسی branch آپ بنا کے کچھ کام کر رہے ہیں نا جس کے بھی test branch میں یہ میں dart اس کا ختم کیا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ ان changes جو آپ نے کی ہیں ان changes کو up commit کریں جیسے کہ میں نے اب اس کو save کیا ہے اور یہاں پر یہ mark کر رہا ہے کہ آپ کی کچھ branch میں کچھ changes ہیں اور چلے اس کو میں یہاں پر click کروں تاکہ یہ مجھے commit کرنے دے project دیکھیں multiple projects اگر آپ کے ہوں گے نا تو پھر یہ confusion پیدا ہو سکتی ہے تو آپ کو مرکے تھے کہ یہاں پر یہ branch کا نام بھی آ رہا ہے نا یہاں سے پتہ لگ رہا ہے میں نے غلط جگہ وہ branch بنائی ہے web programming والے course والے project میں یہ branch بنا دیئے تو چلے میں اس کو بعد میں remove کر دوں گا لیکن ابھی یہ selected ہوا ہے social jump manager اس کو میں بڑھا کر دیتا ہوں تو آپ کو exact بھی پتہ لگ جائے گا یہاں پر branch کا نام right side پہ آ رہا ہے اس جگہ میں اس کو میں commit کرتا ہوں اس کو میں mention بھی commit message میں کوشش کریں کہ proper کچھ message لکھیں تاکہ بعد میں اگر کوئی log file دیکھے آپ نے کیا کیا changes کی ہیں تو آپ کو پتہ لگ سکے تو یہاں پہ میں ایسی لکھتا ہوں چھوٹی سی change تھی تو اس کو اتنا خاص لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں پہ چاہیں تو آپ اس کو uncomment کر دیں زیتر لوگ چھوڑ دیتے ہیں مرضی آپ کی اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اس کو save کریں اس کو close کرنا لازمی ہے کیونکہ اکثر لوگ یہ ہوتا ہے کہ وہ commit message لکھ دیتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں یہ تو ابھی تک loading ہی کر رہا ہے وہ دیر لگی ہے جب آپ save کر چکے اس کو تو اس کو close کر دیں کیونکہ next step پہ یہ تب جائے گا تو یہاں پر یہ غلطی لوگوں سے یہ بھی ہو جاتی ہے کہ وہ ایک local branch ہوتی ہے یعنی کہ یہ online branch نہیں بنی ہوئی تو وہ اس کے اندر جب کام کر رہے ہوتے ہیں commit کرتے ہیں تو یہاں پہ publish branch پہ نلتی سے click کرتے ہیں تو یہ branch online بھی بن جاتی ہے تو آپ کا مقصد نہیں ہوتا branch بنانے کا تو پھر اس کو آپ click نہیں کرنا آپ نے تو جب یہ changes آپ کر چکے ہیں میں ادھر code والی طرف ہی آتا ہوں اور ابھی دیکھیں میں branch جب switch کرتا ہوں test branch سے main میں آتا ہوں تو یہاں پہ آپ نے notice کرنا ہے یہاں پہ dart واپس آ جائے گا ٹھیک ہے آپ نے یہ چیز notice کی ہوگی کہ یہ dart یہاں پہ واپس آ گیا ہے اور واپس میں test branch میں جاتا ہوں تو وہاں پر یہ dart نہیں ہے کیونکہ ہم نے ابھی بلکل ختم کیا تھا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جو changes ہم نے test branch کے اندر بنائی تھی اس کو ہم main branch میں merge کرتے ہیں اور پھر test branch کو بعد میں ختم کر رہتے ہیں اور ایک اور بعد آپ notice کریں کہ میں main branch کے اندر ہوں اور یہاں پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ test branch کو delete کر دوں تو یہاں پہ آپ source control پہ اس والی tab پہ آئیں گے اور یہاں پہ آپ کا جو project ہے اس کی اوپر آپ نے یہ dotted lines پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ branch کی option آ رہی ہے اور یہاں پہ ایک option آ رہی ہے delete branch اس پہ میں جاتا ہوں اور test branch پہ click کرتا ہوں تو یہ مجھے message دیتا ہے کہ the branch test branch is not fully merge delete anyway تو یہ وہ آپ کو warning دے رہا ہے تو یہ چیز اہم ہے کہ آپ اس کو merge اگر نہیں کیا ہوا تو آپ نے اس کو delete نہیں کرنا ہے حالانکہ اس کو force آپ کر کے delete پھر بھی کر سکتے ہیں تو ایک لحصے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ غلطی سے آپ delete والی option پہ آ جاتے ہیں تو آپ کو warning ملے گی تو واپس میں ادھر ہی جاتا ہوں اور اب میں اس کو merge کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اپنے project کی اوپر right side پہ dotted line پہ click کریں اور branch کی اوپر آئیں اور merge کی اوپر click کر دیں تو جب merge پہ click کریں گے دیجو پوچھیں کہ کس کے ساتھ merge کرنا ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ہماری main branch ہے اس میں changes جو test branch کی changes اب وہ merge ہو جائیں تو ہم یہاں پہ test branch کی اوپر click کر دیں گے اور یہ چیزیں change ہو گئی اب جی کیونکہ ہم main branch کی اوپر ہیں bottom آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اب کہہ رہا ہے کہ synchronize کریں changes یعنی یہ changes آپ کی local main branch میں ابھی ابھی آپ نے recent کی ہیں یہ online upload بھی کر دیں کیونکہ اگر میں online repository دیکھوں اور یہاں پر یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس main branch ہی ہے ہم نے online اس طرح multiple branches نہیں بنائی ہوئی ہیں کیونکہ ہمارا کام ابھی محدود سے ہے اس وجہ سے یہ ہے اچھے میرے ساتھ میرے دوست ویس بھائی موجود ہیں والیمان السلام محمد اللہ وبرگاتہ جی ویس بھائی اگر پھر ضرورت پڑھتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں بلکہ آپ سے ویس بھائی میرے ساتھ کافی قریباً سال سے زیادہ ہو گیا ہے کام کر رہے ہیں تو ویس بھائی نے کچھ changes کی ہیں اور یہ آپ کو right side پر یہ نظر پل ریکویسٹ سے یہ نظر بھی آ رہا ہوگا یہ بھی changes ان کی ہم ایڈ کریں گے اور کیونکہ ہم یہ اسی طرح weekly basis پہ یہ ہمارے ایک session ہوا کرے گا اسی میں ہم کام بھی distribute کریں گے جو لوگ کام کر رہے ہیں اور جو مزید کرنا چاہ رہے ہیں ان کو guide بھی کریں گے ساتھ ساتھ تو ویس بھائی آپ آن لائن رہیں اور کوشش کریں یہ studio جو ہے یہ لنک اس کا دیا ہے بے شک گروپ میں چیک کر لیں واتس ایپ کے اوپر signal کے اوپر یا فیس بک کے اوپر تو یہ لنک ہے نا یہ والا live session اس کو click کر کے آپ یہ studio کو join کر لیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے next کیا کرنا ہے لیکن پہلے میں بھی جو چیزیں بتا رہا ہوں نا یہ کر لوں تو یہاں پر میں index والی file کو ہی کھولتا ہوں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ changes کیونکہ ذرا سے مجھے مشکل ہوگی میں اس کو search کر لوں گا تو زیدہ جلدی مل جائے گا تو یہاں پر میں ctrl f کر کے اس کو search کرتا ہوں تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں ڈارٹ ہدھر موجود ہے لیکن جب ہم یہ synchronize کر دیں گے تو locally جو ابھی ہم نے branch main branch میں چیزیں merge کی ہیں وہ online بھی چلی جائیں گے تو اس کو میں synchronize کر رہا ہوں ok کرتا ہوں تو یہ چند seconds لگیں گے اور یہ synchronize ہو جائے گا تو یہ چیزیں changes synchronize ہوگی ہیں اور اب میں اگر اس page کو reload کروں تو online repository میں changes چلے گی ہیں اس کو دوبارہ سے control f کرتا ہوں تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ dart یہاں سے ختم ہو گیا تو اب ہم نے جو branch بنا کے changes کی تھی وہ merge بھی ہوگی ہیں تو اب ہم اس branch کو جو test کے نام سے ایک branch بنائی ہے اس کو ختم کرتے ہیں اس کا طریقہ یہی ہے کہ یہ source control والی tab میں آئیں اور project کے ساتھ right side پہ dotted lines پہ branch کے اوپر آئیں اور delete branch پہ آئیں تو اب اس branch کو آپ click کر دیں جس کو delete کرنا ہے تو test branch کو یہ ہم نے delete کرنا ہے اس پہ click کیا اب اس نے کوئی ہمیں warning نہیں دی warning اس نے نہیں دی کہ ہم کیونکہ changes merge کر چکے ہیں otherwise اس نے warning دینی تھی تو اب ہم دوبارہ اگر یہاں پہ bottom left پہ click کریں branch کے نام کے اوپر تو اب ہم یہاں پہ test branch کا نام نظر نہیں آرہا تو چلے یہاں تک کام ہو چکا ہے اب ہم جو ویس بھائی نے changes کی ہیں اس کو ہم pull request کو handle کرتے ہیں کہ یہ چیزیں کیسے ہوں گی تو واپس ہم جاتے ہیں main branch کے page کے اوپر code window میں اور یہاں پہ ہمیں pull request نظر آ رہی ہے اس کے پر click کیا ہے pull request میں انہوں نے کافی سارا کام کیا ہے سرچیس کی چیزیں کی ہیں ساتھ اگر میں وہ کھول بھی لیتا تو زیادہ اچھا ہوتا ایک منٹہ hold کریں یہاں پہ tab sm کے نام سے ہوگی ہمارے social jump manager کو شارٹ فارم میں نے لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ ہم pull two tabs close کرتے ہیں کیونکہ کافی زیادہ tabs کھلی نہیں ہیں تو سسٹم پھر سلو ہو جاتا ہے یہ فارم فیل کرنا ہے یہ آپ کا starting point ہے یہ فارم ادھر بھی post کے اندھر بھی details میں دیا ہوا ہے یہ پہلا لنک اس ہی کے یہ آپ کا starting point ہے کیونکہ project تو جو لوگ join کر رہے ہیں ان کے لئے تو یہ open source ہی ہے لیکن publicly ہم نے اس کو اس طرح open source نہیں رکھا ہوا ہے تو یہ ہم نے پارے پاس یہاں پہ بھی یہاں سے میں اس کو close ہی کر دیتا ہوں اور کیونکہ یہاں پہ میں نے اس کو کھل ہو ہوا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس آ رہی ہے آپ لوگوں کی مجھے request یہاں پہ انٹرنس کی لسٹ آتی ہے پر دیکھیں یہاں پہ یہ pending آ رہے ہیں جن لوگوں نے فارم فیل کیا ہے ان کو ہم نے repository کی ایکسس دی ہے تو جناب آپ اگر interested ہیں تو یہاں پر ایمیل اپنی چیک کریں جتنے لوگ ہیں ان کو یہ request گئی ہوئی ہے spam folder میں بے شک چیک کر لیں جو آپ نے فارم فیل کرتے ہوئی ایمیل دی تھی تو آپ کو request آئی ہوگی ایکسس اس کی allow کی آپ اس کو approve کریں تو آپ کو یہ پھر تب یہ repository نظر آنے شروع ہو جائے گی اور آپ کا بھی یہاں پہ نام list میں آنا شروع ہو جائے گا otherwise آپ یہاں پہ یہ remote internship والے پروگرام میں آپ آگے جائیں نہیں سکتے ہیں معذرت چلے میں واپس اس جگہ تک جاتا ہوں social jump manager اور یہاں پہ pull request میں اور دیکھیں جب آپ بعض وقت merge کرتے ہیں ابھی تو ہم نے merge simple چیزیں کیا ہیں simple changes کیا ہیں تو یہ merge آرام سے ہو گیا لیکن بعض وقت مشکل ہو جاتی ہے تو یہ locally انہوں نے اپنی repository میں کام کیا تھا وہ changes main repository میں add کرنا چاہتے ہیں تو یہ انہوں نے pull request generate کیا یہ pull request میں خود بھی کر سکتا تھا تو یہ check کر رہے ہیں کہ یہ آرام سے merge ہو جائے گی اور یہ pull request کو میں بلکہ پہلے آپ کو میں online میں changes دکھا بھی دوں جو انہوں نے کام کیا ہے میں login کر رہا ہوں یہ front end ہے ہماری site کا اور اب دیکھیں یہاں پر اس کو make me reload کرتا ہوں بلکہ یہ یہ میں نے sub domain کی اوپر اسی project کو live کیا ہوا ہے تو اس کے اندر changes شاید نہیں میں نے وہ بھی تک کی کیونکہ ورنہ یہاں پر اس کو میں چلے بعد میں کروں گا لیکن آپ کو بس جو میں دکھانا چاہ رہا تھا کہ جہاں پہ یہ post والے جو option ہے یہاں پہ دیکھیں search کی option موجود نہیں ہے تو اس میں دیکھیں sorting page ignition اور پر پیج کتنے record شوں یہ چیزیں ہم نے implement ان اویس بھائی کے یہ کام میں چونکہ ان کا ماشاء اللہ کافی سال سے زیادہ کا تجربہ ہو جکا ہے تو اچھے گا سے یہ اس طرح کے کام یہ کر سکتے ہیں ایک فل پیج اس طرح کے یہ بنا سکتے ہیں جس میں یہ crude operation سرچ کا کام بھی کیا تو اس کو ہم merge کرتے ہیں اس کو میں confirm کرتا ہوں اور locally دیکھیں یہ میرے پاس دو چیزیں ایک یہ locally چلا رہا ہوں اور ایک یہ online ایک جگہ پہ میں نے live کیا ہوا اس کو تو یہاں پر locally بھی آپ دیکھ لیں تو ابھی دکھر میں reward والے پیج پہ ہوں post والے پیج پہ آتا ہوں تو یہ چیزیں ہی ہیں سرچ والی option یہاں پہ نہیں ہے تو merge دیکھیں یہ successfully ہوگی ہے اب ادھر pull request zero ہوگی ہے اور یہ closed ہماری six pull request ابھی تک ہو چکی ہے generate اور main اس میں یہ اویس بھائی کی main ہے ایک امیدی بھائی کی ہے وہ testing ہم جب کر رہے تھے پچھلے session میں تو یہ تب ان کی request آئی تھی تو ابھی میں دیکھتا ہوں کہ یہی changes locally ادھر میرے پاس آئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں تو یہاں پہ میں reload کرتا ہوں تو جیسے کہ آپ کو امید ہے یہاں پہ یہ changes نظر نہیں آنے جائیں جب تک کہ ہم جب تک کہ ہم repository کو update نہیں کرتے ہیں تو اب یہاں پہ آکے ہم repository کو update کرتے ہیں command prompt سے بھی کر سکتے ہیں یہاں سے بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر ایک دیکھتا ہوں یہاں سے ادھر سے ہوگا یا کسی option سے synchronize changes اس پہ کلک کیا ہے اور this action will pull and push commit from and to تو یہ push بھی کرے گا حالانکہ push ابھی ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن اہم چیز یہاں کہ pull ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے changes تو اس کو okay میں کرتا ہوں تو ہماری local جو repository ہے وہاں پہ یہ changes آ جائیں گی اور اس کو میں ابھی reload کرتا ہوں تو یہاں پہ search کی option آ جانی چاہیئے یہ بلکہ اس طرح ہے تو ابھی تک کہ یہاں پہ ہمارے پاس data کم ہے اچھا ابھی آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ یہ changes یہاں پہ میں اگر reload کروں تو یہاں پہ کیوں نہیں آئی ہیں تو یہاں پہ یہ changes نہیں آنے چاہیئے اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جیسے یہاں پہ یہ میرا local computer یہاں پہ میں نے یہ changes چاہیئے تھے تو یہاں پہ میں نے repository کو synchronize کیا ہے یعنی کہ pull changes کیا ہے اگر میں terminal میں command لکھتا نا میں بلکہ آپ کو لکھ کے بتاتا دیا پہلے تو میں اس repository تک control لے کے جاتا ہوں یہاں پہ social jump manager میں اور اس کا size میں بڑا کرتا ہوں git ابھی تو دیکھیں up to date ہے نا اور اس میں git pull pull سے یہ ہوتا ہے کہ online repository میں جو بھی changes ہیں وہ local repository میں آ جاتے ہیں کیونکہ ابھی تو یہ up to date ہے اس لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے کو بتاتا ہوں اس لئے اس لئے جو سب ڈومین ہے جو سرور میں لگ ان ہو پہ یہی سٹیپس دوارانے پڑے گے تو یہاں پر بھی آ جائے گے کیونکہ یہ چیزیں میں آپ کو دکھانا نہیں چاہتا تو میں ایک اپنے پاس ترمینل سائٹ پر کھولتا ہوں کیونکہ سرور میں لاغ ان ہونا ہے تو اس کو میں بھی دوسری ونڈو میں اس کے اوپر کلام کرتا ہوں کیونکہ یہ چیزیں چینجز میں بھی آپ کو دکھانا نہیں چاہ رہا اس وجہ سے لاغ ان ہو جاؤں تو پھر شاید میں آپ کو بتا بھی دوں مجھے تھوڑا سا یاد بھی کرنا پڑے گا کیونکہ کچھ ٹائم ہو گیا میں نے آن لائن ریپاسٹی کو اپ ڈیٹ نہیں کیا ہاں وہ مجھے وہ مل گیا جگہ تو آئی پی اڈریسز بھی نا وہ سیکیورٹی پائنٹ ایو سے نہیں دکھانے بہتر لیکن یہ کہ میں آپ کو کمانڈز جو جو ادھر لکھ رہا ہوں اپنے سرور سائٹ پر وہی آپ کو میں ساتھ ساتھ جو اہم کمانڈ ایک ہی ہے اس میں وہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں وہ یہی والی ہے گٹ پول والی ہے تو ابھی میں ادھر اس فولڈر میں چلا گیا ہوں سرور پر اپنے جٹ پول کی کمانڈ میں نے ٹرگر کر دی ہے اور یہ لوڈ کر رہا ہے چینجز اور یہ چینجز نے کر دی ہیں اور ابھی میں اس کو ری لوڈ کرتا ہوں ایک منٹ میں اس کو ساتھ ٹرمینل کو بھی پرمنٹ ڈسپلی کر دوں سکرین کے اوپر اپنے جو دوسری آلٹرنیٹ سکرین ہے تو اب میں اس کو ری لوڈ کروں گا تو یہاں پر بھی وہ چینجز آ جائیں گی ٹھیک ہے جتنے بھی آپ کے لنکس ہیں جدر جدر آپ نے یہ کلون اپڈیٹ کر دیں اس کو بریک نہیں کرنا چاہیے اس لئے اچھے طریقے سے آپ ٹیسٹنگ کر کے جو بھی آپ کی ٹیسٹ برانچ ہے ورکنگ برانچ ہے اس میں کام کر کے اس کو مین میں تب ہی مرچ کریں جب اچھی طرح ٹیسٹنگ کر چکے اور ابھی تو خیر میں زیادہ دیکھے بغیر یہ پول ریکویسٹ کی ڈیٹیلز زیادہ تفصیل میں چیک نہیں کی لیکن مجھے بھی ویسے جب پول ریکویسٹ رہا ہے تو اس کو دھیان سے دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ لوکلی مجھے چیک کروا چکے تھے چینجز اس وجہ سے میں تھوڑا سا بھگم تھا لیکن اگر ابھی بھی میں کلوز چینجز میں جا کے دیکھنا چاہوں تو اس میں ہم چینجز دیکھ سکتے ہیں کہ چینجز بیسیکلی ہوئی کدھر ہیں تو یہ بتا رہا ہے کہ دو کمیٹس ہیں اور اس میں کلک کرے گا تو یہ اور ڈیٹیل بتا دے گا اور ایک فائل میں چینجز کی ہیں اور وہ ہی پوسٹ والی ہو گیا ٹھیک ہے پوسٹ اور انڈیکس اس کے اندر چینجز کی ہیں ہاں جی ویس بھائی آپ اب یہ سٹوڈیو جوائن کریں نا لنک اس کو جوائن کریں تاکہ پھر آپ کے ذمہ جو میں نے کام لگانا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں بھائی ابھی تک آپ کی کوئی ریکویسٹ ادھر نظر نہیں آئی ہے سٹوڈیو کو جوائن کرنے کی اس کے دیکھیں دو ویو ہیں نا ایک ویو تو یہ والا ہے جو کہ فیس بک پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پبلک ویو ہے آپ اس میں لائف سٹریمنگ ہماری دیکھ سکتے ہیں تو یہ لائف سٹریمنگ دیکھنے کے لیے ہے ایک ویو اور دوسرا ویو یہ ہے کہ آپ بیک اینڈ میں مجھے جوائن کر کے میرے ساتھ ایسے سکرین شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ جو ویڈیو ویو کرنے والا پارٹ ہے یہ والا یہ سمپل آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں پارٹیسپریٹ نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ہم لنک دیتے ہیں لائف جس طرح یہ لکھا ہوا ہے لائف سیشن تو یہ اس کو آپ کھولیں گے نا تو یہ آپ سے پوچھے گا جیسے مائک کی ایکسیس ویڈیو اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں ویڈیو بھی دے دیں مائک کی بھی ایکسیس دے دیں اگر یہ اٹلیسٹ مائک کی تو دیں نا کیونکہ پھر پتہ کیسے لگے گا آپ پھر مجھے یہاں پہ آپ کی ایک انٹری نظر آئے گی میرے پاس ایک وینڈو ادھر سکرین الگ سے کھلی بھی ہے ایسے میں آپ کو دکھا بھی دوں تو وہ سکرین کے اندر سکرین آئے گی تو اس میں آپ دورہ کنفیوز ہو جائیں گے اچھا میں ویس بھائی نے کچھ کہا ہے اچھا کوئی ایشو ہے شاید ویس بھائی مجھے اس میں آپ کی کوئی ریکویسٹ نظر نہیں آئی آپ نے یہ والا جو لنک ہے نا اس کو کلک کرنا ہے بلکہ اس کو میں ایک ان کیگڈیٹو موڈ میں اوپن کرتا ہوں اور پھر شاید آپ کو شاید پتہ لانگ جائے کہ جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو اس طرح سے کوئی وینڈو نظر آئے گی آپ سے پوچھے گا تو یہ ان لوگوں کے بطاروں جو فرس ٹائم اس کو اس طرح جوائن کرنا چاہ رہے ہیں تو فرس ٹائم جوائن کرنا مشکل ہی ہوتا ہے مصیبت ہوتی ہے لیکن ایک دو دفعہ آپ اس طرح کے ہمارے یہ سیشن جوائن کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا ابھی تو یہ اس لئے کہہ رہا ہے کہ یہ مائک اور کیم یوز ہو رہا ہے آلیڈی کیم تو خیر میں نے یوز نہیں کر رہا لیکن یہ ایکسیس اس کے لئے ہو ایک کٹھی ہی مانگتا ہے تو یہاں بھی بہرحال آپ نے اللاؤ کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو اس سے ملتی نظر آ جائے گی سکرین اور آپ اگر لائف سٹریمنگ اگر آپ وہ فیس بوک پر نہیں بھی کھولی ہوئی تو آپ یہاں سے بھی بقاعدہ یہ دیکھ سکتے ہیں سیشن آپ سارا سن سکتے ہیں بغیر فیس بوک کیوں پر جائے صرف اس پر سٹوڈیو میں آکے بھی اس کو ہم سٹوڈیو بولتے ہیں اور پھر یہاں پر ایک آپ کے پاس پریزیڈنٹ کی آ رہی ہوتی ہے میرے پاس یہاں پر ایک باکس ہو رہا جائے گا میں کلک کروں گا تب آپ کو سکرین کی اوپر ایکسیس تب ملے گی یعنی جو 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 کریں گے وہ ادھر مجھے نظر آتے جائیں گے اور چھے میرا خیال ہے میکسیمون ایک وقت میں یہاں پہ آس اتنا سیشن جوائن کرنے کے لئے اور پھر مثلا آپ کا مائک نے ایکسیس دی ہوئی ہے تو آپ جو بھی بولیں گے جس طرح باقی لوگ میری آواز سن رہے ہیں وہ ان کو بھی نظر آجے گی بلکہ آپ نے پرانے اگر سیشن دیکھے ہیں تو آپ کو وہ مہدی بھائی کا یاد ہوگا مہدی بھائی نے جوائن جب کیا ہے شروع میں ایشو بھی آ رہا تھا ان کو میں نے ایڈ نہیں کیا ہوگا تھا جانتے کہ ابھی تو مجھے یہ ریموو کی اپشن دی رہا ہے جہاں پہ جو نیا باکس منے گا اس میں ایڈ کی اپشن اپشن دیتا ہے اور اس طرح پریزنٹ سکرین کریں گے تو آپ کی یہاں پہ ایک باکس آپ کا آ رہا ہوگا آڈیو ویڈیو کا اور ایک اور باکس سکرین شیئر کا آئے گا جیسے میرے پاس بھی سکرین شیئر کا دیکھیں کہ الگ آ رہا ہے اور یہ آڈیو ویڈیو کے لیے الگ سے آ رہا ہے تو چلے امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آگی ہوگی جوائن کر لیا ہے بٹ اویس بھائی پھر اس سے آگے تو اب میں سمجھ نہیں سکتا کہ بٹ سے کیا ہے مراد آگے چلے میں اویس بھائی آپ کے لیے نا جنرلی جو آپ سے کام ذمہ لگانا تھا نا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے ذمہ جو کام لگانا تھا وہ کام آپ کو یاد بھی ہوگا کہ جب آپ آفس میں آئے تھے نا تو ڈسکیشن ہماری ہوئی تھی اس وقت بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ ہمارے پوسٹ والا پروجیکٹ ہے اور اس میں اس میں جو نئے لوگ ہیں شاید ان کو تو بات جیس سمجھ نہیں آئی گی کیونکہ اس کو ہم نے اکسپلین اتنے زیادہ نہیں کیا ہوئے لیکن اویس بھائی کیونکہ کام اس پروجیکٹ پر کر رہے ہیں خاص طور پر یہ پوسٹ والا ایریا تو یہ آلموسٹ انہوں نے ہی کام کیا ہے تو اویس بھائی یہاں پر ہماری بات یہ ہو رہی تھی کہ جس طرح ہم نے ایک میں یہ والی انڈیکس ہے پوسٹ کے اندر اور ایک مین کی اوپر انڈیکس ہے جس طرح ہم نے مین والی انڈیکس میں یہ چیزیں کی ہیں کہ میں ایک منٹ اوپر جاتا ہوں جہاں پر جہاں پر ہم نے کیوری لگائی بھی ہے اور ہم نے نوٹس کریں کہ ہم نے یہ question mark یعنی prepare statement use کیا ہے تو یہ والا کام ہم نے ادھر نہیں کیا ہوا تو اسکیل انڈیکشن کا جو ہم کہتے ہیں سیکیورٹی ترٹک ہوتا ہے اسکیل انڈیکشن وہ ہمارے اس پروجیکٹ میں ابھی لگ سکتا ہے کچھ چیزوں پر لگ سکتا ہے چونکہ یہاں پر ہم نے جیسے یہ values direct url میں آ رہی تھی یہ ہم نے use کیے ہوئی ہیں تو اس طرح ہم use کریں گے تو اس میں اسکیل انڈیکشن اپلائی ہو سکتا ہے تو اس کو اس سے ہم نے بچنا ہے تو پھر اس لیے آپ یہاں پر یہ جو کیوریز ہیں تو اس کو چینج کر کے یہ prepare statement جو ہے mysql prepare question mark جدر جدر url سے چیزیں آ رہی ہیں یا user سے آ رہی ہیں فارم اگر بنا ہو ہیں وہاں سے آ رہی ہیں وہ ساری چیزیں اس کو ہم نے اس طرح prepare statement سے کرنا ہے دوسری باج ہے کہ اسی طرح کیونکہ یہ major change ہے software کے اندر ہو رہی ہے اس میں غلط بھی ہو سکتا ہے کچھ پھر بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں پہ ایک نئی branch بنا لیں اور اگر آپ نے پہلے سی کچھ branch بنائی ہوئی ہے اور اسی کام کے لیے یہ post index کے اس کی اوپر کام کرنے کے لیے بنائی ہوئی ہے branch پھر تو چلے ٹھیک ہے post edit کے نام سے غالباً آپ نے بنائی ہوئی تھی اگر نہیں بنائی ہوئی ہے تو بنا لیں اس کے لیے specific الاغ ہو اور اس میں پھر یہ کام کرے جب کام reasonable حد تک ہو جائے stable ہو جائے تو پھر آپ اس کو merge کرنا ہے main میں اور پھر آپ نے pull repress generate کرنی ہے یہ تو چلے ویس بھائی آپ آپ کے لیے ہو گیا ہے اور باقی لوگ جو یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو تو می بھی آپ پہلی دفعہ direct یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کفصر چیزیں تو یہاں پہ سمجھ نہیں آئی ہوں گی لیکن آپ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے یہ پیج جو ہے facebook.com free wide development اسی پیج اسی پیج کی اوپر آپ آئیں گے تو یہاں پہ پرانے سیشن ان کے لنکس بھی پڑے ہوئے ہیں جیسے ابھی یہ والا تو پھر بھی کچھ اور چیزیں چلے ہیں ہم نے شیئر کی ہیں لیکن اس کو scroll آپ کریں گے تو یہ تو ابھی جو چل رہا ہے اسی کی ڈیٹیل آ رہی ہے لیکن نیچے آپ جائیں گے تو آپ کو پرانے والے سیشن بھی مل جائیں گے جیسے کہ یہ والا غالباً سیکنڈ ویڈیو ہے اور اس طرح اور نیچے جائیں گے ہاں یہ سیکنڈ والی ویڈیو ہے اس طرح اور نیچے جائیں گے تو آپ کو مل جائے گی فرسٹ والی بھی یہ غالباً فرسٹ والی ہے تو اسی طرح ہمارے جو ابھی سیشن ہو رہا ہے اس کا بھی لنک ایڈ ہوا بھائی ہاں پہ اور مزید بھی آتے جائیں گے تو آپ پہلی ایک تو یہ لائف سیشن ٹھیک ہے دیکھ لیں اس میں کوئی question answer آپ نے پتہ کرنا ہے وہ بے شک پتہ بھی کر لیں اور ساتھ میں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ پہلی ویڈیو سے دیکھنا شروع کریں اس میں بھی اگر آپ کو کیوریز کوئی ہیں ہمارا فیس بوک signal ایپ کے اوپر یا ویٹس ایپ کے اوپر گروپ یہ بنے ہوئے ہیں فری وائیڈ ڈیویلپمنٹ ان کو جوائن کریں اچھا اچھا ویس بھائی کا مجھے اسی طرح سے یہ آپ کو بھی دکھا رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ اس طرح ایک box نظر آ گیا ہے تو ان کو میں ابھی دیکھتا ہوں اگر ان کا مائک شک سے کام کر رہا ہے تو چلے ان کو میں نے اب stage پہ add کر دیا ہے جی ویس بھائی تو view بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آپ کو view جو نظر آ رہا ہے اس میں left side پہ یہ والا automatic اس کو switch کر دیا ہے لیکن ہم زیادہ اس کا view بڑھا ہی رکھیں گے تاکہ آپ کو یہ display زیادہ سین لظر آئے جب بھی presentation یہ کچھ دکھانے آنا تو پھر بڑا view آپ کے لئے بہتر ہے جی ویس بھائی اب انمیوٹ کرتا ہوں میں آپ کو اسلام علیکم سار آواز آ رہی ہے جی بلکل آپ کی آواز آ رہی ہے بس وہ میرے خیال ہے بائیڈ فارٹ یہ میوٹ ہوتا ہے اس کو انمیوٹ کرنا ہوتا ہے بس کچھ مسئلے تھے وہ ابھی سیٹ ہو گئے ہیں تو میں نے خسا بھی اچھا جو سکرین شیئر والی جو بات میں میں نے بتائی ہے وہ بھی سمجھ آگئی ہے جی جی پتا ہے وہ سکرین شیئریں ٹیم ہے جس کا زوم دیتے ہیں جی جی ہاں almost زوم کے ساتھ کافی زر چیزیں ملتی ہیں اب فیس بک پہ بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ فیس بک پہ ویڈیو پلے کی ہوتی ہے نا یہ اس کو بھی پلے کی رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کروس ہو جاتی ہے آواز ہاں وہ ڈبلنگ ہو جاتی ہے آواز تو پھر جب اب یہ یہ سٹوڈیو میں ہمارے پاس اس کو جوائن آپ کر لیں نا لائف سیشن یہ والا لنک تو پھر آپ نے وہ ویڈیو بند کر دینی چاہیے یو ٹیو پہ پلے کر رہے ہیں یا فیس بک ٹیو پہ پلے کر رہے ہیں اس کو بند کر دیں کیونکہ آپ کو یہاں سے اب آواز آ سکتی ہے تو اویس بھائی میں نے آپ کی جو کام ذمہ لگانا تھا وہ میں نے بتا دیا ہے جی سور اس کو انجیکشننگ بس اس کے راوہ تو اور کچھ نہیں کرتا ہاں اس سے بچنے کے لئے مین اب یہ میرے خیال ہے اس کیل پریپیر سٹریٹمنٹ جب کر دیں گے تو یہ پوسٹ والا ہمارا پارٹ آلموسٹ کمپلیٹ ہو جگا پھر ہم نے یہی چیزیں آہستہ آہستہ ریوارڈز والی آپشن میں اپلائی کرنی ہے انشاءاللہ تو اور تو خیر کسی نے جوائن کیا نہیں ہے میرے خیال ہے لوگوں کو ابھی سمجھنے میں بھی شاید مسئلہ ہو رہا ہے اور یہ ہوتا نہیں ہے کوئی آوڈینس وغیرہ جی پہلے ایک شو ہو رہا تھا لیکن ابھی تو وہ بھی وہ شاید آپ ہی ہوں گے میں بھی جی جی وہ شاید میں ہی ہی تھا جی چلیں ہاں یہ آہستہ آہستہ آپ کو ملانا پڑھے گتا بھی پتہ سای ہی ہے انگر آپ ٹ Me Dوجہ بھی آپ ٹھے بھی دوری میں لیکن لازم ہی ہنہاں سب کا انٹرسٹ بھی ہو نا اس میں باز لوگ صرف اس لئے گروپ جوائن کی ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم کچھ اچھے لنکس وغیرہ شیئر کرتے رہتے ہیں کوئی معلومات وغیرہ شیئر کرتے ہیں ان کا ڈیویلیپمنٹ میں اس طرح ایسا کوئی انٹرسٹ ہے نہیں لیکن صرف اس لیے چلے ہمیں کچھ نو کچھ معلومات ملتی رہتی ہے کچھ نو کچھ انفرمیشن ملتی رہتی ہے تو اپ ٹو ڈیٹ بندہ رہتا ہے اس طرح کچھ فائدہ ہو جاتا ہے کچھ لوگوں ہیں تو چلے انٹرسٹ ہے وہ بھی لرننگ فیز میں ہے اس طرح کافی زیر سٹوڈنٹس بھی ہیں ہمارے کورس میں بھی انرول ہیں کچھ ہمارے فری کورسز ہیں انلائن ہماری سائٹ کی اوپر ہے تو آپ سے میں پبلک سے جو بھی بعد میں اس ویڈیو کو دیکھیں گے ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ہمارے یہاں پر ویب سائٹ کی اوپر آلموسٹ جو ہمارے جتنے بھی اہم لنکس ہیں وہ یہاں پر ہم نے ویب سائٹ کی اوپر دیئے ہوئے ہیں تو آپ یہ سارے کے سارے لنک جوائن کر لیں ویٹس ایپ کے گروپس ہیں فیس بک کے گروپس ہیں ویب سائٹ پہ آپ بوٹم پہ جائیں گے تو آپ کو یہ نظر آ جائے گا ایک فری کورس کر سکتے ہیں اور جو ہم جو ابھی سیشن کر رہے ہیں وہ بیسیکلی یہ ہم نے ایک اور کورس ایک ایڈوانس کورس آپ کے لئے یہ شروع کیا تھا لینڈ پی ایچ پی ویب ایپ ڈویلیپمنٹ یوزنگ میسکل یہ اسی کورس کی ہاں اسی یہ جو ابھی ہم سیشن کریں وہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے نا اس کو اگر آپ نیو ٹیپ میں کول کے دکھاتا بھی ہوں لیکن پہلے میں وہ میں لنکس دکھا دوں ابھی تو یہ میں ختم کر دوں گا یہ سیشن یہ ہم لائیو کر رہے ہیں یہ اسرا آفس میں ہم نہیں کر رہے یہ اب لائیو کر دیا اس کو کچھ چینج کر دوں گا اور یہ والے لنکس ہیں جیسے یہ فیس بک کا میری آئی ڈی ہے اور یہاں پہ یہ کمپنی آئی ڈی ہے اور وہ بیچ میں لنک نہیں ہے جو وہ بھی میں کر دیتا ہوں بعد میں انشاءاللہ جو کہ فری وائی ڈیویلیپنٹ کا پیج اور گروپ ہے لیکن یہ وٹس ایپ کے ہمارے یہ گروپ جو ہے فری وائی ڈیویلیپنٹ کا یہ اور سیگنل کا یہ والا لیں یہ آپ کم از کم یہ دو تو آپ کریں اور گٹھاب کی رپاسٹری ہماری اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کورس کی میں بات کر رہا تھا نا یہ آپ پہلی یہ ہمارا لائف سیشن پہلے والا ابھی دیکھیں گے تو آپ کو شاید چیزیں سمجھ نہ آئیں نئے لوگوں کو پھر آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ یہ پہلی ویڈیو سے دیکھنا شروع کریں پہلے تو وہ لینڈ پروگرامنگ آن یور فون والا کورس کریں اس میں آپ کو بنیادی پروگرامنگ کی چیزیں آ جائیں گی اس کے بعد یہ اس میں اب ہم نے جیسے ڈیٹے با اس کی کروڈ آپریشن اور ایک پروجیکٹ بنانے کے لیے ہم نے یہ کام کیا تھا سوشل جمپ منیجر اور یہ انٹرنشپ کے ابھی یہاں پہ تو خیر یوٹیوب پہ تو ایک ویڈیو یہ اپلوڈ رہی ہے لیکن فیس بک پہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک اور ویڈیو بھی ہے اور ایک ابھی یہ لائف سیشن ہو رہا ہے تیسرا سیشن تو یہ ہم انشاءاللہ کرتے ہیں گے آن گوئنگ بیسس پہ اور جو جو ہمارے اس پروگرام کو جوائن کرتے ہیں لرننگ بھی ہوگی اس میں ہمارے یہ پروڈیکٹ ہم نے اسی مقصد کے لیے اس کورس کے لیے شروع کیا تھا بعد میں تو شاید ہم کچھ پرائیویٹ پروڈیکٹ پہ کام کریں گے جو جو ہم پر لرن کر سکتے کر جاتے ہیں نا تو وہ پھر ہم ایسے بھی ہو سکتا ہے نا مل کے ہم کچھ اپنے پرائیویٹ پروڈیکٹس مل کے کریں ایز اپارٹنر کوئی آئیڈیا وغیرہ اچھا آتا ہے نا تو ہم مل کے کام بھی کر سکتے ہیں کیا کہتے ہیں عویس بھائی اچھا آپ اپنا تھوڑا سا کوئی تعریف بھی بتا دیں کیونکہ جو بعد میں ویڈیو دیکھیں گے ان کے لیے تعریف کچھ ہے جو بعد میں دیکھنے والے ہیں بس رکھو اللہ السلام علیکم میرا نام محمد عوی اسخان ہے اور میں اٹل سے بلون کرتا ہوں اور باقی سر سے میں ان پرسنل آفیس میں بھی اور ریموٹلی بھی سیکھتا رہا ہوں کافی اور الحمدللہ مجھے بھی کافی تجربہ ہو گئے فاصل اور ڈیویلپمنٹ کا بیسک آبن تو لینا میری کریئر تھی مطلب فرسٹ اپول میں تھوڑا بودیس بنا کے آیا تھا لیکن یہ ہے کہ گائیڈنس ماسٹ ہوتی ہے جیسی مجھے سر بھی گائیڈنس ملی ہے تو ابھی چیزیں کافی بہتر ہیں اور کلیر ہیں پہلے سے اچھا آپ پڑھائی پڑھائی جو کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی بتا دیں جی میں بھی کرنٹلی بیچلرز ان کمپیوٹر سائنس کا رہا ہوں بی ایس ای ایس جو چار سال اپوگرام ہے باقی میری تو فیلڈ یہ ہی ہے تو آئیلی انٹرسٹریڈ ہوں تاکہ ادھر کوئی کونٹریبیوشن کروں اور کچھ یا کچھ سوسائیٹی کیلئے لے کے ہوں باقی جو ہمارے سال ایڈ ہونا چاہتا ہے وہ ان کے لیے اور وہ مجھے بھی رابطہ کر سکتے ہیں میں بھی فیس بک پہ ایڈ ہوں مجھے پرسنل میسیج بھی کر سکتے ہیں اور سر بھی آویلی بن ہیں تو جو ایشو ہوگا آپ کو سال کر سکتے ہیں شکریہ انشاءاللہ مل جلکی یہ کام ہوگا اچھا یہ بتائیں کہ یہ تو پروجیکٹ چلے ہم پبلیکلی کر رہے ہیں تو کچھ آپ نے میں آپ کو ویسا موٹیویٹ کرتا بھی رہا ہوں کچھ پروجیکٹ آپ نے سوچا ہے کہ ابھی آپ کو یہ ڈیویلیپنٹ ملہب آلموس آپ ایک ویب سائیڈ اس طرح منی پروجیکٹ تو آپ رہا ہم سے بنا سکتے ہیں آپ نے کچھ کسی آئیڈیا پر سوچا ہے کوئی کام کر رہے ہیں شروع کچھ کیا ہوئے جی بالکل آئیڈیا تو بہت زیادہ ہیں لیکن پوسیبلٹی بھی ہونی چاہیے جس طرح آپ سے پہلے بھی ڈسکشن ہوئی ہے ایک ویب اپلیکیشن بنانے کی جو بعد میں ہم ایزا سیس پروڈکٹ بھی لانچ کچھ کر سکتے ہیں جب وہ سکسیسفل ہو جائے جو لیکن اس کے لیے آئیلی آپ کو ڈیڈیکیٹڈ ہونا پڑتا ہے اور کافی چیزیں یہ ہیں کہ ان کو ریالویڈ پروگلم بھی دیکھ میں پڑھتے ہیں تو تیم چیزیں اگر نیز کرنا تھوڑا مشکل ہے لیکن خاص ہی سٹارٹ ہی ہے شاپس والا جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ جو بھی اور ایک آن لین ڈیلیوری سسٹم بھی اگر وہ سکسیسفل ہوتا ہے اور اس کی پوسیبیلٹی کی جانس 40% بھی ہوتا ہے تو میں انشاءاللہ اس میں اکیلا ہو سکلا تو اکیلا کنٹیبیوٹ کروں گا اور اگر ساتھ دینے والے آئے تو وہ بھی کنٹیبیوٹ کر سکتے ہیں وہ بھی اسی طرح فری ہوگا اس میں کوئی پیٹ وغیرہ اچھا کریں کیونکہ میں بھی سیکھنے والا ہوں اور زیادہ تر لوگ سیکھنے والے ہیں اچھا صحیح ہے چلیں میری آئے کچھ اصل میں تبیہ تو آج کچھ ڈاؤن تھی تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ اتنا لمبا سیشن نہیں کریں گے آج بس یہ گھنٹے تک بھی ہو گیا تو کافی ہے گھنٹے بھی بہت لوگوں کی awareness کے لئے پونہ گھنٹے کا تو یہ ہو گیا ہے تو ویسے تو ہم نے دو یا تین گھنٹے سوچے ہوئے ہیں اس کام کے لئے جی اور دیکھیں ہم آفس میں بیٹھ کی بھی کام کرتے ہیں ریموٹلی تھوڑا سا مشکل ہے جیسے دیکھیں اب آپ مجھے سامنے نظر نہیں آرہے کیمرہ آن کرلیں پھر بھی وہ چیز نہیں ہوتی جو ہم نے سامنے بیٹھ کی ریموٹلی کافی پروبلمز بھی آتی ہیں مجھے بھی سٹارٹ میں آ رہی تھی لیکن دنیا دیکھیں بدل رہی ہے نا بدل رہی ہے یہ ریموٹلی ہونے پڑے ہونے پڑے زیادہ ہوتے جائیں گے ٹیکنالوجی اور آئے جائے گی اس میں تو جیسے بندے آپ کو لگتا ہے کمرے کے اندر ہی بیٹھ گیا آپ گلاسز یا ڈیوائسز کوئی ایسی لگاتے ہیں تو بلکل لگتا ہے فیس ٹو فیس آ گیا میٹر والے ویرچول دنیا اور جو میٹر کا وہ کھا رہے ہیں سٹارٹ اپ کھا رہے ہیں وہ آئے گا دوہزار پچاس تک آدم ہو جو ایمپلیمنٹ ہو چکا ہوگا آرگومنٹڈ ریالٹی وہ یہ اسی کام ہے نا وہ آپ کے ایک ویرچول انوائلمنٹ ایک لحاظ سے بن جائے گی ہم اسی حساب سے پیچھے ہیں نا سب سے کہ دنیا اتنی ایڈوانس جا رہی ہے اور اب ہمارے وہ ایک لیک میں پیسے کمانے کی سکھ رہے ہیں تو محنت کرنے پڑ دیار کام کے لیے آپ کو بیٹھنا پڑے گا یہ گھنٹا کیا کئی گھنٹوں کے لیکچے سننے پڑیں گے تب جاؤ گا آپ کو انٹریبیوٹ کر سکتے ہیں خود کو بھی اور سوسٹی کو بھی اور جو انڈ یوزر ہوتا ہے نا یہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ انڈ یوزر کو دلچسپی نہیں ہے کہ آپ کے بیک اینڈ میں کیا یوز ہو رہا ہے انڈ یوزر کو دلچسپی یہ ہے کہ وہ جو کام کرنا چاہ رہا ہے وہ آپ کا سسٹم وہ پروائیڈ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے جیسے بھی کر رہا ہے اور اچھے ایکسپیرینس ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے بس میری وینڈو چلتی رہے ہیں ہاں ہاں آپ کو پھر کرنا تو یہی چاہیے نا جتنی اچھی سے اچھی آپشنز آپ بیچ میں ڈالیں فیسیلیٹیٹ کریں اس کو جیسے یہ ہم نے دیکھا ہے پوسٹ والے پیج پر اپنی طرف سے تو کافی کچھ ہم نے کر دیا ہے ابھی بھی اس میں کافی کچھ کرنے کی ضرورت ہے means کس کا جو فرانٹ اینڈ ہے اس کو مزید انہینس کمی کی ضرورت ہے کیونک اتنے میں یوزر مانتے نہیں ہیں نا ہاں لیکن یہ کہ فنکشنلیٹی ایک پروپر ہونے چاہیے جس مقصد کینا ہم بنا رہے ہیں اٹلیسٹ پہلے وہ ہو جائے نا پھر اس میں اور چیزیں چلے ہم ایڈ اپ کرتے جائیں گے چلے آپ کا کوئی اور سوال اس پروجیکٹ کے حوالے سے یا کوئی جنرل کوئی سوال آئی ٹی کا یا کچھ بھی اگال میں کوئی نہیں ہے جو زیادہ تر مجھے بھی مشکل آئی تھی یہ پوچھتے ہوئے جب میں کام سٹارٹ بھی کیا تھا جس طرح ٹکنالوجی باری ہے اور اے آئی اور بہت ساری فیلز ہیں تو مجھے تو آنسار اس چیز کا پتہ چل گئے اور میں شیئر بھی کروں گا اینڈ پہ جاؤ کے لیکن آپ کی سجیشن دینی ہے تھوڑی کہ آپ اس بارے میں چا کہتے ہیں کیونکہ ہر جگہ سوشل میڈیا پہ ایک چیز کی آئی بن جاتی ہے تو ملٹیپل فیلز ہیں خاص طور پہ سٹوڈنٹس کہ وہ کس فیلڈ کو چنیں اور اس کو کس طرح اس میں اپنا بحث دیں تو بچوں کو یہی کنفیوجن ہے نئے خاص طور جو انٹری لیول پہ ہوتے ہیں اور بلکل ان کو کچھ نہیں بتا کہ کہ کہوں سے سٹارٹ کریں بس ان نوازہ ہوتا ہے اس کے اندر چاہے وہ وائپ ڈیویلپمنٹ ہے ایپ ڈیویلپمنٹ ہے چاہے وہ اے آئیے کچھ بھی ہے تو وہ ان کو سمجھ نہیں آتی اور وہ اسی طرح کچھ ٹائم اپنا بلکہ ایک دو سال ضائع کر دیتے ہیں اور ایٹ ڈی اینڈ وہ ڈی موٹیویٹ ہوگا چھوڑ بھی دیتے ہیں تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کیونکہ سٹارٹ سٹارٹ کہاں سے لینا چاہیے یہ مین سوال ہے آپ کا اور اسی ملٹیپل پیئرز کے اندر بیسٹ آپشن کیا ہے دیکھیں اس میں تو آپ کسی سے بھی سٹارٹ لے لینا جو بھی یہ چند موٹی موٹی جو چیزیں چل رہی ہیں مارکٹ میں ان میں سب کسی بھی ایک ٹکنالوجی میں گز جائیں اور کام شروع کر دیں ایک چیز آپ کی اچھی ہوگی تو آپ دوسری چیز کرنا آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے جیسے اگر آپ پائیتھان سیکھ رہے ہیں تو پائیتھان میں آپ سیکھیں ایک تو اس کے نارمل ڈیسٹپ بنتی ہے ویب ایپ بھی بنتی ہے اور اے آئی کے پوجیکٹس بھی ہوتے ہیں تو آپ بھی سارے کام کریں اس میں کر کے دیکھیں خود اپنے ہاتھ سے کر کے دیکھیں ٹھیک آپ نے ٹوٹوریل میں بھی دیکھا ہو تو آپ کو یہ پتا ہے یہ چیز ہوتی ہے ایک جو ہوتا ہے آپ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ واقعیتا ہوتی ہے تو وہ آپ کی ہینڈز ام سکل ہوگی تو چاہے پائیتھان میں چلے جائیں جو ہے ڈارٹ نیٹ ٹکنالوجی ہے یا سی پلس پلس میں کوئی گیم ڈیولیپمنٹ آپ کرتے ہیں یہ ان میں سے کسی بھی چیز میں گھوز جائیں موبائل ایپ میں چلے جائیں یا اور بھی کوئی ذہن میں اگر چیز آتی ہے مطلب ان ہیں یہ اس طرح کی چیزیں ان میں سے کسی ایک ٹکنالوجی میں آپ گھوزیں اور اس کا ہاتھ صریح طرح سیدھا کریں تو کسی ایک میں بھی آپ کا ہاتھ سیدھا ہو جائے گا تو پھر دوسری ٹکنالوجی کرنا اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے جی بالکل میں اگر پتا ہوں آپ کے بات سے میں بھی یہ چیزیں جب فیس کی تھی تو ابھی آگے کلیر ہوئے کہ آپ بس ایک دفعہ ان ہو جائیں کسی طرح سے کیونکہ لوجک بلڈنگ اور چیزیں سیکھنا یہ مین جیز ہے کیا سیکھنا ہے وہ انسان جب جیسے جیسے سیکھتے اس کے ایکسپیئیئنس بڑھتے ہیں تو وہ ایزیلی سوچ کر سکتے ہیں اس میں کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے یا بہت مشکل ہے ٹھیک ہے مین اتتر بھی لگتی ہے لیکن سوچ کرنا ایزی ہو جاتا ہے جب آپ ایک دفعہ اپنی بیس کے لیے کر لیتے ہیں جی اچھا میں نے دیکھا نا ایک اور جو سٹوڈنٹس جو ہوتا ہے نا یا نئے سیکھنے والے جو کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ مین لینگویج کو سیکھ لیتے ہیں کہ لینگویج کیسے کام کرتی ہے لینگویج میں اف کنڈیشن کیسے لگتی ہے لوپس کیسے لگتے ہیں یہ چیزیں بڑے آرام سے وہ سیکھ لیتے ہیں لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کوئی ٹاسک دیا جائے تو وہ کام نہیں کر پاتے یعنی پروگرامنگ کیسے کرنی ہے یہ ان کو سمجھ نہیں آتی ہے تو یہ ہم نے جو فری کورس ہاں فری جو کورس بنایا ہوئے نا تو یہ ہم نے اسی مقصد کے لیے بنایا ہوئے اور عام پبلک کے لیے بنایا ہوئے یعنی چاہے انہوں نے یونیورسٹی میں ایڈیوکیشن لی ہوئی ہے نہیں لی ہوئی ہے تو ہمارے پاس تو خیر اس کا ایک ریکارڈ بھی ہے ہمارے ایک سٹوڈن ہے وہ نان آئیٹی پرسن ہے وہ اس کورس کو گو تھو کیا ہے بلکہ اس کی جو کورڈ اگزیمپلز آپ کو ملیں گی وہ اکثر جہاں وہ انہیں کی بنی ہوئی ہے یہاں پہ لنک کدھر ہوگا اسد بھائی بلکل ڈیٹ اپ کا یہاں پہ لنک اگر نہیں ہے تو یا کسی جگہ پہ ہوگا لنک ڈیٹ اپ کا نا جس میں سارے کورڈ اگزیمپلز یا نا وہ موجود ہیں اگر اس میں نہیں ہے تو یہ ڈسکرپشن یہ ویڈیو ڈسکرپشن میں موجود ہوگا وہ آپ دیکھیں ان کا کام انہوں نے یہ سیکھی ہیں یہ چیزیں کہ پروگرامنگ کرنی کیسے تو اس میں ہم نے کوشش کیا اس میں جاوا سکرپ کو کور کیا ہے لیکن اس طرح ہم نے ایزا لینگویج کور نہیں کیا ہم نے ایزا جنرل کور کیا ہے کہ جتنا منیمل یوز کریں ہم جاوا سکرپ کو اور مین ہم نے یہ سکھانے کی کیا پروگرامنگ کرنی کیسے ہے تو انشاءاللہ اس کو گو تھرو کریں اس میں آپ کو کافی ہلپ آڈ ہو سکتی ہے اور آپ کا کوئی خرچہ بھی نہیں ہے ٹوٹل چھ گھنٹے کی یہ ریکارڈنگ ہے پہلی ویڈیو سے پندروی ویڈیو تک جائیں تو یہ ٹوٹل چھ گھنٹے کی آلماسٹ جگارڈنگ ہے تو بیرل کہیں سے تو سٹارٹ لینا ہے تو آپ یہاں سے سٹارٹ لے سکتے ہیں جی بلکل سر آپ کے اس کو کیا کورس کے کیا حساب ہے وہ کلاسے جاری ہیں جو ویکلی بیسے پہ ہوگی ہیں جی جاری ہیں ایک کلاس تو کل ہوگی وہ بیرل آلماسٹ انڈ ہونے کے اب قریب ہی ہے اب اس میں تقریباً دو میرے خیال ہے جہاں تین ہفتے کر رہ گیا ہے پیرل وہ کورس پھر ویڈیو فارم میں موجود ہے نا وہ جو نئے سٹوڈن آئیں گے تو ان سے ہم پہلی ویڈیو سے کہیں گے ویڈیو دیکھیں اور کوئی کوئیسٹن ہے تو پھر اس کے لیے ہم اس طرح کے لائف سیشن یہ کچھ اس طرح کی کر لیں گے بندوست کیونکہ تو آتے رہتے ہیں یہ تو ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے یہاں ان کو کہیں گے کسی سیکشن کو جوائن کریں یہاں پہ کوئیسٹن پوٹ کریں سب کا بھی فائدہ ہو جائے گا چلیں اویس بھائی میرے خیال ہے اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں جی بیٹر انشاءاللہ نیکسٹ ویک طبیعت ٹھیک ہوئی تو پھر ذرا لمبی سٹنگ کریں گے دو تین گھنٹے کی ساتھ ابھی تم نے اتنا خاص کام نہیں کر میرے تو ذہن میں یہ بات آرہی ہے اویس بھائی کہ ساتھ ساتھ میں کسی ٹاسک پہ کام کرتا ہوں تو ساتھ ساتھ کروں کام لائف کمنٹری کروں یعنی کام کچھ چیزیں دیکھیں آپ سے ڈریکٹ ہو جاتی ہیں لیکن کچھ چیزیں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کو ضرورت پڑتی ہے نیٹ میں سرچ کرنے کی وہ پھر آپ کو مسئلہ آتے ہیں ٹھیک ہے اے آئی سے بھی مدد لیتے ہیں سرچ انجن سے بھی مدد لیتے ہیں ویب سائٹ سے مدد لیتے ہیں پھر اپنے یہاں پہ وہ چیز امپلیمنٹ کرتے ہیں سارے ساتھ ساتھ مدد کوشش کروں کچھ ٹاسک کروں یعنی جو بھی روٹین میں ویسے بھی ہم نے کرنے ہوتے ہی ہیں جیسے اب یہاں پہ ہم نے پیمنٹ کا کچھ سسٹم نہیں کیا ہوگا تو اس کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا ڈیٹا بیس کیسی ہو پیجز کیسے ہوں یا بیک اینڈ پہ کیا ہمیں کرنا چاہیے اس کے لیے اس سے ایک اور بھی پائدہ ہوگا کہ ہم اپنا کام بھی ایسی لی شو کر سکیں گے مینز کہ میں نے جو اگر چینجز کی ہے جو میرے ذمہ کام ہے یہ کسی اور گروپ میمبر کے ذمہ جو کام ہے جو ٹیم میں ورک کرے گا تو ایسی لیے در آکے اپنا لائیو کام شو کر آ سکتے کیونکہ اس سے ہم نے پیدا لائیو رکھا ہوا اور اس کو ایکسپلین بھی اگر کرنا چاہے تو گار سکتے اور ایسی بھی ہوتا ہے انہوں نے ٹھیک ہے برانچ ایک نئی بنائی ہے کچھ کرنے کے لیے لیکن جو کام وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہو نہیں رہا ہے یہاں پہ وہی سینئر گروپ میں ہونے کا یہی فائدہ ہے کہ وہ سینئرز بتائیں گے آپ یہ چیز غلط کر رہے ہیں یا نہیں ہو رہی ہے تو کون ہی ہو رہی ہے ڈیبگنگ کیونکہ بعض اتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو تھوڑی مشکل ہوتی ہیں اور بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں اس چیز کو پک نہیں کہا رہا ہوتا ہے ہاں جی جس طرح وہ کہتے ہیں ایک بگ پکچر ہوتی ہے پہلے آپ کو ایک روڈ مائپ ہو آپ نے کرنا کیا کیا ہے آپ کو پتا ہو پھر آپ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس پر سٹاپ لگاتے ہیں اور چیزیں کرتے ہیں انشاءاللہ بیس بھائی ٹھیک ہے میری بس کچھ طبیعت پوری طرح ٹھیک نہیں ہے تو وائنڈ اپ کرتے ہیں ہاں دعا کریں انشاءاللہ نیکس ویک اسی ٹائم پہ یہ تین بجے کا ٹائم جمعہ والے دن یہی ہم نے تیہ کیا ہوا ہے فی الحال تو پھر ملاقات بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ